موسیقی 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 یو مومبا ورسز یو پی يو تھاز تیار ہو جائیے اس بڑے مقابلے کے لیے سیزن دس کے پہلے دن کا دوسرا مقابلہ اور اب سے کچھ دیر پہلے ٹاوس ہوا یو تھاز نے ٹاوس جیتا پہلی ریٹ کریں گے یو مومبا لائن ڈرون گیم آن کھل کھپوٹ rozum یو پی اونتھا ورسز یو ممبا یو ممبا سیزن دو کے چیمپئن یو پی اونتھا کو پہلی بار چیمپئن بننا ہے ساتھ کا ڈیفنس کبان سنگھ ریٹ پر نیتیش لگاتار شفلنگ کر رہے ہیں ٹیمپ کر رہے ہیں نیتیش کو کمال کر دیا پہلی ریٹ پر جیسے دکھائی دے رہا تھا نیتیش کو ٹیمپ کر رہے تھے تو ٹچ کیا تو ٹچ کیا تو نہیں ہوا شاید بورس پوائنٹ وہاں ملا ہے اور یہ ہے پردیپ کروال ان سے بڑا ریڈر اور کوئی دوسرا ہوا نہیں اس لیگ میں اب تک پندرہ سو اڑسٹھ ریٹ پوائنٹ تس سے زیادہ کاؤسٹ اور سوپر ٹین سیونٹی نائن انیاسی سوپر ٹین پہلی ریٹ پر پردیپ کا چلنا مطلب ٹیم کا چلنا ایک پڑیا ایڈیشن ٹیم کے اندر لگا تھا ڈیفنس کو ہلاتے رہتے ہیں بہندر ایک پریشر بنا رہے ہیں ٹچ کی کوچس تھی لیکن لیفٹ کارنر کا زبردست پکٹی ہے لیکن نہ آسان نہیں بہت ہی زبردست بلوک یہ گریشنک کا پتا تھا ان کو رننگ ہینڈ ٹچ کیلے آئیں گے آگے موقع دیکھتے یہ ڈیش کر کے بہت زبردست ٹیکل گولام ریزا مزندرانی نے جو کے یوں موبا کے کوچھ ہیں سرندر گل پشوی بار تھوڑی بہت انجری لیکن اس بار پہلی ریڈ پر ریڈر سے ون پوائنٹ کپٹان سرندر سنگھ کو واہر کر دیا لگا پاکو رائٹ کورنر اور رائٹ ان پر ٹیمپ کر رہے ہیں اس بار رائٹ سے آ کر کے لیٹ کی طرف گئے سمیت موجود میں سمیت نے ڈرائٹ لیا اور اس کے بعد کمال ہو گیا ڈبل مائنڈ ہو گئے پوائنٹ لینے کے لیے اور یہ ڈیفنس کا بہت ہی اچھا پریزنس آف مائنڈ موقع دیکھتے ہی وہ کمبینیشن کے ساتھ ڈیکل کیا یہ ڈو اڈائی ہے کنا پوائنٹ کے لوٹ نہیں سکتے پانچ کا ڈیفنس ہے اچھی بات ہے گریش ایرنک نے تچ ہو گیا گریش ایرنک کو توٹ ٹچ ہو گیا بہت ڈیل پا کے دادہ یہ توٹ ٹچ اٹیمپ کیا سورندر گل نے ان کو پتا تھا کی سورندر سنگھ بہار ہے اچھا موقع اٹ آیا اور یہ توٹ ٹچ کر کے گریش کو بہار کیا پانچ کا ڈیفنس ایک بار پھر فردیپ نروال کے لیے ایکٹر لے لیا رنکو نے کنٹل کر دیا اور رنکو ویسے بھی اس ٹیم کے بہت زبردست ڈیفنڈر ہیں سیزن آٹھ سے اب تک 119 سٹیکل پوائنٹ ان کے پاس ہیں ان خود پردرشن کرتا ہے رنکو تو پڑھیا سیٹ ٹیم دکھائی دے رہی ہے رشن بکل ریوائن یہ پہلی ریڈ جسویر آئے تھے ریڈ پر اور ان کا انداز الگ تھا ان کی مستی علفی اور تب سے لے کر کے اب تب کا سفر یہاں ریڈر کو باہر کیا گوبان سنگھ کو باہر کیا رشانگ آپ کو تو اچھی طریقے سے یاد ہوگی وہ ریڈ لے کے لیے اس وقت اس ریڈ پر بھی نظر ڈالے کتنا کچھ ہو چکا ہے رشانگ کتنا سمائے بیٹ چکا ہے لیکن آپ اس دن کو کبھی نہیں بھول پائیں گے میں ضرور دیکھنا چاہوں گا رشانگ کی سیزن کی ریڈ لیکن ابھی تو یہ دیکھئے پردیب نروال باہر دونوں سٹرائک ریڈرز باہر مطرہ یوں ممبا نے آج پرابابط کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں فیز وائز پردرشن دیکھیں تو جیسے جیسے مقابلہ آگے بڑھتا ہے وہ بہتر کرتے جاتے ہیں یہاں ریڈ پر آئے ہیں بشون تیزوی ریڈ ہے بشون کی اب تک ایک پوائنٹ ان کے نام ہے لگتار شفل کرتے ہوئے پوائنٹ لے گئے باہر کیا ہر اندر کو اور اس وقت آہا کمل دھمال باہر کیا مرید ہو گیا یوں ممبا کا بونس کرنے کی کوشش کی تھی ویجای نے بہت ہی لوس اٹیم تھا یہ دیفنس کو تائم ملا وہ ٹیکل انیشیئٹ کرنے کا اور کومبینیشن کے ساتھ وہ ٹیکل کمپلیٹ کیا پہلے تین سیزن میں قضب کا پردرشن سیزن دو جیتا رشانک دیوڈیگا جو ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ان کا مسکراتا ہوا چہرہ بھی نظر آیا اور یہاں پردیت نروا بہر جانا پڑا ہے پردیت نروال کو آج دوسری بار بہر جانا پڑا ہے ایک بھی پوائنٹ اب تک لانی چکے ہیں بہت ہی معمولی سا پردرشن را ہے پردیت نروال کا وہ فٹوارک میں جو سپیڈ دکھنا چاہیے وہ نہیں دکھ رہا ہے سرینڈر کر رہے ہیں اپنے آپ کو بونس کر کے نیتیش پر نظر رکھیے گا رائٹ ڈانر پر اوہ کیا چھلانگ لگائی اوچائی اچھو رہے ہیں اس وقت یو مومبا کے کھلانی نیتیش کو بہر کیا یہ بتاتا ہے کہ کتنی بڑیا ٹریننگ ہوئی ہے اس ٹیم کی اور یہ گلتی کر بہت ہے سرینڈر کابو کرنا چاہیے تھا تھوڑا نین ترن رکھتے تو یہ اللہ اوٹ سکسسپل ہوتا بونس ہو چکا تھا بہت ایڈوانس گئے ٹیکل میں آنیل کی تعریف کرنا چاہوں گا بونس پلس پوائنٹ لے کے آئے اور سرینڈر گل کو ریوائی کر کے اندر لے آئے اور چیسے ہی سرینڈر باہر گئے غلام ریزا نے سمجھایا کیوں گلتی کر گئے اور یہاں اس ریڈر کو دیکھ کر کے تو طبیعت خوش ہو رہی ہے آمیر محمد زفر جس صرف طریقے سے یہ ریٹ کر رہے ہیں وہ اگبھت ہے ایک دم چھرہرہ شریف یہاں تچ پوائنٹ لینا ہی ہوگا لوٹ نہیں سکتا ہے ایک اکیلے کھلاڑی ہیں یو پی یو دھوز کی طرف سے اٹیپ ضرور کریں گے اور بینا پوائنٹ لے لوٹیں گے رہی انتین پانچ سیکنڈ باکی بینے اپ یو دھوز یو پی یو دھوز جگر مانے کا موقع سنیجان و پیشان بنانے کا موقع صرف ایک بار ملتا ہے تو ٹرنا کیا لو پنگا سریندر لائن کو کراس کیا بونس کو دے دیا گیا تھا بونس جا سار تھا اندر بلائے گیا تھا بونس کے لئے اور جیسے وہ آئے پوری کی پوری ٹیپ ٹوٹ پڑی سریندر گل گئے ہیں ریڈ پر سریندر گل نے پہلے بھی پردیب کے ابحاؤں میں اس ٹیم کے لیے اپنے جلوے دکھائے ہیں ملٹی پوائنٹ ریڈز کرنے کے لیے جانے جاتے رہے ہیں سریندر گل اور یہاں پر امیر محمد زفردانش آٹھ ریڈ میں چھ پوائنٹس لے کر کے آئے ہیں پہلی بار پوک عبنٹی میں اور پہلی بار ہی سمبتہ آج باہر گئے ہیں آج سمبتہ پہلی بار باہر نکلے نیتین پور نے انہیں ڈیش آؤٹ کیا اور ڈیپ چلے گئے تھے فیک بونس کر کے دکھایا اور اس کے بعد نیتین پور نے یہ جج کر کے ٹیکل کیا مائنے یہ رکھتا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پورے مقابلے کو اب تک چلایا ہے شاندار فدرشن یو پی یو داس کم باک کر رہا ہے اس مقابلے میں جیسی نمبر ایٹا ہوں کو باہر کی آرل نے یہ دیکھیں بہتی ایڈوانس ڈائی کرنے گئے گریش ارنک بہت سمائی سے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھا تھا گلتی کر بیٹھے اور ریشنک چاہے گریش ارنک ہو چاہے سلندر ہو یہاں تو چلیے گمان کو سفلتا ملی دونوں ڈیفینڈرز کی بات کر رہا تھا دونوں کو اپنے آپ کو روکنا مشکل ہوتا ہے دیکھیں تین فیلڈ اٹیپٹ سرندر کر چکے ہیں اور گریش ارنک میں بھی اب تک دو فیلڈ اٹیپٹ کیے ہیں سرندر سنگھ اور گریش ارنک سروات میں ٹیکل کر کے پراباو ڈالتے ہیں پریشر بناتے ہیں سامنے والے ریڈروں پہ اور وہ ہی پیل کے دکھایا آج بڑا شکار اس وقت انیل کی طرف سے باہر کیا تو یوں ممبا کے سٹار ریڈر گمان کو گیاد رکھے 40 منٹ کا کھیل ہے ابھی بہت لمبا سمائے باقی ہے میرے دوست اور یو پی یو داس کیا سیکنڈ ہاف میں بردیب کو کھلائیں گے اور سرندر گل نے سرندر سنگھ کو باہر کیا سرندر کے آگے سرندر سرندر اور آج کے شام کے اس دوسرے مقابلے میں یعنی کی یو پی یو داس اور یوں ممبا کے پیچ میں جو تین بڑی کہانیاں ہیں وہ سننے اور دیکھنے لائک ہے ممبا کے ایرانی ریڈر زفرندیش نے کیا پہترین ڈیبیو کیا ہے آج ڈیبیو کر رہے کھلاڑیوں کی شام ہے 6 ریٹ پوائنٹ ان کے دام ممبا کا ڈیفینس پہترین وہ نے ریکارڈ بریکر کو یعنی کی پردیب کو رکھا خاموش یہاں سوپر ٹیکل ہے اور سوپر ٹیکل میں سرندر کلیس سمائر ایٹ پر رنگکو رائٹ کارنر پر مہندر لیفت کارنر پر رنگکو چین میں ہے مہندر اکی نے ہے ڈائیو کریں گے لیکن یہاں رنگکو نے بہت بڑیا بلوک کیا رنگکو سوپر ٹیکل ٹو پوائنٹ یہ ہے راب سوپر ٹیکل بگر کی چکڑ سے بچ نہیں سکے ایک نہیں دو پوائنٹس ملتے ہیں سوپر ٹیکل میں اور سوپر ٹیکل کا مطلب جواب کے تین یا تین سے کم ڈیفینڈر ہو اور یہ ریڈر یہ ریڈر سب کا دل جیت رہا ہے سمیت کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ باہر کیا امیر محمد زفر آج کا سوپر اسٹار دس سیزنز کا جلوہ ہے یہاں پر گریش ارناک نے پی کے ایل کے جو سبھی سیزنز کھیلے ہیں اور ہر سیزن میں دارہ پہندرین کھیل پاکی سیزن سوڑی ہے کے ایل سیزن دس کی بات کریے جہاں پر نئے نئے نام اور نئے کھلاڑے پہلی ہی رات چمک رہے ہیں مطرح مجھے لگتا ہے گریش ارناک اور سرندر سنگھ کو دونوں کو اپنی جو بھاونائے ہیں اپنی جو وہ جو اٹیک کرتے ہیں چلدوازی کرتے ہیں اس پر تھوڑا نیت رڈ کرنا ہوگا یہاں گریش ارناک کا باہر جانے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ون پوائنٹ یو موپا دوارڈ آئی رین بینہ پوائنٹ کی لوٹ نہیں سکتے سرندر گل چپا دین کی کوشش تھی رنکو کو رنکو تو بچ گئے بشونت کو باہر جانا پڑا یہ پریشر ہے یہ کسی ریڈر کے پریشر کی وجہ سے دیفینڈر باہر نکل جاتے ہیں دیوارڈ آئی رینہ پوائنٹ یو موپا ہوتا ہے اور رسک نہیں لینا پڑا سرندر گل کو اچھے خبار کی اب یو موپا ہوتا ہے کے دونوں سٹارٹ دیفینڈرز واپس آگئے ہیں سمیت واپس اندر لیفت کورنر میں اور یہ بھی دوارڈ آئی رین ہے دونوں درہم نظر رکھیے گا رائٹ کورنر پر نیتیش اور دیکھئے جلما دکھایا یہاں دیوارڈ آئی رینہ پوائنٹ ڈوارڈ آئی رینہ تھی کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کیا پوائنٹ لے کر آتے اور گردیپ نے اس سیچویشن کا بہت بڑیہ فائدہ اٹھایا سیڑھے پیروں پر گئے گوان کے اور یہاں بھیجے ملک آئے ہوئے ہیں سوپر ٹیکل کی سیچویشن ہے لمبا رننگ ہینڈ ٹچ کی کوشش ہے مہندر باہر نکل گئے ہیں سیلف آؤٹ ہو گئے ہیں مہندر تین سے دو دیفینڈر بچے پچھلی دو رینڈز میں دونوں بار سیلف آؤٹ ہوئے دیفینڈرز یوں ممبا کے دیفینڈز میں یہ انبھاو کی کمی ساف دیکھی جا سکتی ہے یہ سوپر ٹیکل کی سیچویشن ایک بار پھر کمزور کوشش سمبھتا رنگ کو کس کی ضرورت نہیں تھی اور منترہ یہ رنگ کو کا پہلا فیل ٹیکل ہے آج کا کوشش پڑیا یہاں پر اور زندگی میں تھر بنانے کا موقع اور پہچان ملانے کا موقع صرف ایک بار ملتا ہے آل آؤٹ کے بعد آپ آل ان تو ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر ٹیچ کرنے کی کوشش تھی کافی اندر گئے اور یہاں ویسٹ ہول کر کے کنیکشن ٹوٹ گیا تھا لابی سے لائن میڈ لائن کو پروس تو کیا لیکن ہوا میں تھے پوری طرح سے اور اس لیے ریڈر کو باہر جانا پڑا اور پردیپ نروال کو نہ کھلانا اور انہیں بینچ پر بٹھانا یہ فائدے من ثابت ہو رہا یوپی یوگدھا کے لیے اس وقت پچھلے پانچ منٹوں میں یوپی یوگدھا نے بڑا سحصل کی ہے پردیپ نروال بٹھائے گئے ہیں دادا آج کی سب سے بڑی خبار بلکل شروع میں ہی پہلے ہی مقابلے میں لیکن ایسا ہوتا ہے ہر بڑے ستارے کا ہر دن نہیں ہوتا سرندر کل ساتھ کا ڈیفنس پوائنٹ کے فاسلے کو کم کر رہا ہے بونس کا اٹمپ لیا اپنے پلیئرز کی طرف دیکھا کنفرمیشن لیگ لیکن شاید پوری طرح سے کنفرم ہوا نہیں اس تیئے اٹمپ کر رہا ہے سب سے بڑیا چپلتا سے اس سیزر میں دخائی دے رہا ہے بڑیا دگج ریڈر ہے لیکن اس وقت اس دگج ریڈر کو باہر جانا ہوگا کیونکہ یہ مبا کا دیفنس کوند رہا ہے شبکل کر رہے تھے ویجا ملک بیک 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 بھرست کیا اور اس کے باہر دیفنس بود پڑا سپرستار ہے زفر دانش پانچ کے دیفنس میں ڈو اڈائی ریٹ پر آئے ہیں بونس کو ملے گا نہیں ہیٹ تش پوائنٹ کے لیے جا رہے ہیں اور اس باہر گھیر لیے گئے بہت ہی چپلتا ہے لیکن اس باہر کامیابی کے ساتھ نہیں نکل پا ہے پورا کا پورا دیفنس ٹھوٹ پڑا زفر دانش پر سامنے سے آ کر کے پوری طرح سے ان کے جو مومنٹ ہے اس کو ختم کر دیا ڈیفنس تھے یہاں ڈو اڈائی اور اس ڈو اڈائی ریڈ میں کامیاب ہوئے آنیل کنیش پارتی ارناک کو باہر جانا ہوگا کمان گئے ہیں ڈو اڈائی میں آج چودہ ریڈ میں پارک رائن کامیاب نہیں ہو پائے کامیاب نہیں ہو پائے دکی لگائی تھی نیچے سے نکلنا چاہتے تھے لیکن این وقت پر ان کے ہاتھ کو کھیچ لیا گیا پیر اگر نہیں کھیچے گے ہوتے تو کمان گروس کر جاتے ڈو اڈائی ریڈ یہاں پر اور کمال کا کمبیک کر رہی ہے یو بی یو داس کی ٹیم لمبے انتر سے پچھڑ رہی تھی لیکن اب کبال ایک پوائنٹ دور کیا اس ریڈ کے ساتھ وہ لیڈ میں آئیں گے ڈو اڈائی ریڈ ہے سرندر بینا پوائنٹ کمائے واپس نہیں جا سکتے سرندر تو سرندر اور لپک لیا گئے لیکن اینڈا یو مومبا تجربے میں اور یوہ جوش میں شاید فرق یہ ہی ہے تجربہ وقت کے ساتھ کروٹ بدلتا ہے اور وہی یہاں پر کیا ہے یو بی یو داس نے دو پوائنٹ کا فاصلہ ہے زفر دانش ایک پارپل بونس کا ٹیم تھا تصدیق کی انہوں نے بونس کا ٹیم تھا سرندر جو اور تجربے میں تجربے دسکیشن جل رہا ہے کہ بونس ہے کا ٹیم ہے اور بونس مل گیا ایک پوائنٹ اور آنیل مارس بار آنیل کرشکار رنکو کا سمببتہ پہلا موقع بیچ کا یہ مقابلہ اس وقت چار آنکھ کا انتر ہے جو بھی ٹیم ہارے گی یا ہار کی گھر پہ ہوگی چاہے گی کہ اگر ہارے تو سات پوئنٹ کے انتر کے اندر ہارے کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک پوئنٹ ڈھر بھی ملتا ہے اور آپ کو اور ایک ایک پوئنٹ کیا لیکن اس وقت تو بجائے ملک لے کر گئے لے کر گئے کامپوائنٹ لے کر گئے اور یہ کھلاڑی جو ڈو آٹائے ریڈ پر اترا ہے اس وقت آپ کے سامنے وہ ایک نیا کھلاڑی ہے اس کھلاڑی کے بہت باتیں ہوئی ہے پرانے رانے بہت زیادہ موکے ملے نہیں پچھلے سیزن میں پنچیس ریڈ پوائنٹ تھے ان کے پاس اور یہاں مجھے لگتا ہے کہ رننگ بونس کامپو نے اٹیپ لیا تھا اگر وہ بونس مل گیا بلکل بونس مل گیا کتنا بڑھیا بونس اتنا کونفیڈنس سچ موش شاندہ یہاں پر بلیک لائن کراس جب کری ہے یہ دیکھئے بلیک لائن پیچھے چلی گئی پیر اور دوسرا پیر اس سمیں ہوا میں ہے تو یعنی کہ بونس تو بنتا ہے بلکل بونس مل گیا اور یہاں آپ وچے ملک آخری ڈیڑھ مرٹ میں اپنی ٹیم کی باپسی کی سمبھاونا یہ تناشتے ہوئے دی گئے ریندر اوڈ کیا ساکھا بھائی ریندر اوڈ کیا ساکھا بھائی پہترین کیارکٹر دکھا رہے ہیں پرنے رانے ایزا ریڈر اور اس طرف سریندر گیل آہ سریندر گیل پر سریندر سنگھ کا حملہ سریندر کے آگے سریندر سریندر ریندر اوڈ ون پوائنٹ یو ممبا یو ممبا نے کمال کر دیا آج یوہ جوش نے تجربے کو خارش کر دیا سریندر گل کا شکار ہوا اور وہ آخری تیس سیکنڈ میں چمتکار کی ضرورت ہے کیونکہ زفر کی ریڈ کے بعد بمشکل ایک ریڈ ملے گی یو پی یو دھا کو اور ریڈر ابھی کوئی دیکھ نہیں رہا ہے ٹیم کے اندر تو ایسے میں یو پی یو دھا کو بہت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا یہ مقابلہ یو ممبا کے خاتے میں جاتا ہوا تقریباً تے دکھائی دے رہا ہے جہاں بالکل اور آج کے مقابلے کی یہ آخری ریڈ ہو ہو کافی جلدی ختم ہو گئی جس کی قرآن ایک اور ریڈ آئے گی سریندر نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا وہ آگے چلے گئے تاکہ ایک پوائنٹ سے زیادہ کا رکسان نہ ہو ٹیم کو یہ دو آئے بنا پوائنٹ کے بھی آئیں گے تو بھی یو ممبا جیتے گی لیکن برانے رانے کی گردی کو تھام لیا نتیش نے یو پی او داس اس کے ساتھ ہی یو ممبا نے اس مقابلے کو جیت ریا یو پی او دا ایک بے ہر تضربے کارٹین پہلے ہی مقابلے میں شکست دکھا گئی موسیقی موسیقی